امپریشن ڈاؤن ہو گئے ہیں کلکس ڈاؤن ہو گئے ہیں آرڈرز نہیں آ رہے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں اس کی ریزنز بتاؤں گا اور اس کی سولیشنز بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کے کم از کم یہ مسئلہ ختم ہو ڈیلی بیسیس پہ انسٹرگرام پہ اور یوٹیوب کے کومنٹس میں فیس بک پہ یہی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ امپریشن ڈاؤن ہو گئے کیا کریں تو انہی چیزوں کے سولیشنز اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کو پہلے یہ بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی ہو کیوں رہا ہے تاکہ نیکس ٹائم آپ اس چیز کو کور اپ کر سکیں آپ اس طرح کی مسٹیکس نہ کریں پہ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ فائیور میتھڈالوجی سیریز میں نے ایک بنائی تھی یوٹیوب کے اوپر جس کے اندر تقریباً سیونٹی پلس ویڈیوز ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو فائیور کا اے ٹو زی بتایا تھا اور ہزاروں لوگوں کو اس سے بینیفٹس ہوئے ہیں انسٹرگیم پہ میری ریال سٹوریز کے نام سے ایک ہائیلائٹڈ سٹوری ہے اور وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بینیفٹس ملیں اور ساتھ میں اگر آپ لوگ بھی وہی بینیفٹس لینا چاہتے ہیں تو میں نے اس پلیلسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں کے اندر دے دیا ہے آپ جا کے دیکھیں یقین کریں آپ کے لئے وہ بہت ہیلپ فول ہوگی اگر آپ فائیور پہ کام کر رہے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے امپریشنز کلیکس اور آرڈرز کیوں ڈاؤن جا رہے ہیں فور ایک جمپل آپ کے کچھ عرصہ پہلے آپ کی پروفائل کے اوپر بہت اچھے آرڈرز بھی آ رہے تھے آپ کے امپریشنز بھی انکریز ہو رہے تھے اور ساتھ میں مطلب آپ بڑے خوش تھے آپ کی لائیو اچھی چل رہی تھی آپ نے کہا کہ یار آپ فائیور جو ہے نا وہ مطلب بڑی مزے کی چیز ہے نیا تو مالا مال ہو گیا لیکن کچھ عرصے بعد امپریشنز اور کلیکس وغیرہ یہ ڈاؤن ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو آرڈرز آنا بند ہو گئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں فور ایک جمپل آپ کو ایک مہینہ ہوا ہے یا پندرہ دن ہوئے ہیں آپ کے یہ پرابلم آپ فیس کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی فائیور کی گک کے اوپر ہمیشہ اچھے آرڈرز نہیں آئیں گے ہمیشہ کلیکس اور امپریشنز اوپر کی طرف نہیں جائیں گے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروفائل ہے کچھ ٹائم کے اندر ایک منت کے اندر کچھ ٹائم میں وہ اب جا رہی ہوتی ہے کچھ میں وہ ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ فائیور نے جسٹ آپ کو ہی پرموٹ نہیں کرنا جسٹ آپ ہی وہاں پہ پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کی گکز اچھا پرفارم کر رہی ہیں تو فائیور ان کو بھی اپرچونٹی دیتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ منتلی پیسے ملے اب فور ایک جمپل آپ اگر ٹاپ پہ رینگ ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کو آرڈرز ملے جا رہے ہیں ملے جا رہے ہیں اور جو بچارہ سیکنڈ پیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یا پھر اس پیج کے لاسٹ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی آرڈر ہی نہیں مل رہا تو وہ کیا کرے گا تو اسی لیے فائیور کچھ ٹائم کے لیے آپ کی گک کو اوپر شو کرے گا اور کچھ ٹائم کے لیے وہ جو نیچے والی گک ہے اسے اوپر شو کرے گا تاکہ اس کو بھی ایکول اپرچونٹی ملے اور وہ بھی وہاں سے ارننگ کر سکے تو اسی لیے آپ کے اگر فور ایک جمپل کچھ پانچ چھ دن ہوئے میں آپ کے امپریشنز ڈاؤن جا رہے ہیں تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے آپ کے امپریشنز اور کلکس دوبارہ اوپر چلے جائیں گے اگر آپ ایکٹیف زیادہ رہتے ہیں لیکن اگر کانٹی نیوسلی کافی لمبے عرصے سے آپ کے امپریشنز اور کلکس ڈاؤن جا رہے ہیں اس کی جو ریزنز ہیں اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں تو نمبر ون ریزن یہاں پہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو کمپیڈر ہے وہ زیادہ پرائس کے آرڈرز پہ کام کر رہے ہیں فور ایکزمپل آپ کی جو گک کی پرائس ہے وہ فائیو ڈالر ہے یا ٹین ڈالر ہے اور آپ کا جو کمپیڈر ہے وہ اس کی جو گک کی پرائس ہے وہ ہے ٹونٹی ڈالر یا ٹونٹی فائیو ڈالر تو آپ ذرا آئیڈیا لگائیں کہ جب وہ ایک آرڈر کمپلیٹ کرے گا تو اس کی آرڈر کی ورث زیادہ ہوگی اور آپ کی جو آرڈر کی ورث ہوگی وہ کم ہوگی فائیو ڈالر ہمیشہ ان گگز کو زیادہ پرموٹ کرے گا جو فائیو ڈالر کو زیادہ کما کے دے رہی ہیں اب آبویسلی ٹونٹی فائیو ڈالر سے فائیو ڈالر کو زیادہ فیز آئے گی ٹونٹی پرسنٹ اور اگر آپ ٹین ڈالر کا آرڈر کمپلیٹ کرتے ہیں تو فائیو ڈالر کو کم فیز جائے گی اسی لیے جو ہائر پرائس والی جو گگز ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں فائیو ڈالر کے اوپر اور اگر آپ نے جا کے دیکھا فائیو ڈالر پر کہ آپ کی گگ اور آپ کے کمپیٹر کے گگ کی پرائس دونوں کی سیم ہے فار اگر دونوں کی ٹین ڈالر ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی گگ پر زیادہ اوڈرز آ رہے ہیں آپ کی گگ پر زیادہ اوڈرز نہیں آ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ فائیو ڈالر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس کسٹم آفر کی اوپشن ہوتی ہے آپ اپنے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ سننے کے بعد اس کو کوئی ایک ایکسٹرا چیز آفر کر سکتے ہیں اور وہ کسٹم آفر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی جو ایکسٹرا آفرز ہیں الگ سے جو فائیو ڈالر کے اوپشن ہوتی ہے گگ بناتے وقت وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں جس کے اندر آپ ڈیفرنٹ قسم کی سرویسز سیل کر سکتے ہیں اسی کیٹیگری میں رہتے ہوئے فور ایکزمپل اگر آپ ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنا کے سیل کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ نے ایک ایکسٹرا آفر کے اندر آپ نے یہ بتایا کہ آپ وو کومرس بھی انسٹال کریں گے اور آپ ای کومرس سٹور بھی بنا سکتے ہیں تو کیا پتا دوسرے بندے کی گگ کی اوپر اس طریقے سے آرڈرز زیادہ آرہے ہوگا تو وہ مطلب دس ڈالر کا آرڈر ہوتا ہو لیکن وہ کسٹم آفرز سینڈ کر کے یا اپنی ایکسٹرا آفرز دے کے وہ ٹوٹل آرڈر کی جو ورث ہوتی ہوگی وہ ٹوئنٹی فائیو یا فیپٹی ڈالر تک چلی جا سکتی ہوگی جس کی وجہ سے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے نمبر ون ریزن ہے یہ اب جو سیکنڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ کے امپریشنز اور کلکس ڈاؤن جاتے ہیں اور یہ سب سے امپورٹنٹ ریزن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ فور ایک جنبل آپ کی یہ گگ ہے آپ اچھا پرفارم کر رہے تھے یا تو آپ کو کوئی نیگٹیو فیڈبیک مل گیا نیگٹیو فیڈبیک مطلب فور جو ریٹنگ ہوتی ہے فور سٹار سے نیچے کی ریٹنگ اگر آپ کو ملتی ہے تو وہ کچھ حد تک نیگٹیو میں ہوتی ہے اور اگر آپ کا آرڈر کینسل ہوتا ہے تو وہ کافی خراب کر دے گا آپ کی پروفائل اور جیسے ہی آپ نائنٹی سے آپ کا آرڈر کمپلیشن ریٹ نیچے جائے گا تو آپ کو آرڈرز ملنا بند ہو جائیں گے آپ کی پروفائل پہ کافی پروبلمز آ سکتی ہیں اس لیے آرڈر کمپلیشن ریٹ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میری گک پہ 5 سٹار ریٹنگ آئی ہے کوئی آرڈر بھی کینسل نہیں ہوا اس کے باوجود بھی یہ چیزیں میں فیس کر رہا ہوں اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے کبھی نہ کبھی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایک ایسے کلائنٹ آ جاتے ہیں جو کہ آپ کا سر زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سے بس جلد سے جلد جان چھڑوالوں وہ جو آپ جان چھڑوارے ہوتے ہیں وہ بھی جب پرائیویٹ فیڈبیک دے رہا ہوتا ہے تب وہ بھی وہاں پہ جان چھڑواتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ فائیور پہ دو قسم کے فیڈبیک ہوتے ہیں ایک ہے پبلک فیڈبیک جو کہ ساروں کو نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں اور ایک ہوتا ہے پرائیویٹ فیڈبیک جو جسٹ فائیور کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ کیا پتہ آپ کو ریٹنگ کم مل رہی ہو جب زیادہ آرڈرز آپ کے کمپلیٹ ہوتے ہیں اس میں سے اگر فار ایکجمپل جو نیگٹیف پرائیویٹ فیڈبیک کی ریشو اگر زیادہ ہوگی تو آپ کی جو گک کے امپریشنز ہیں کلکس ہیں اور آرڈرز ہیں یہ سب ڈاؤن چلے جائیں گے اب ایک اور ریزن وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کیٹیگری کے اندر یا آپ جس کیورڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں کمپیٹیشن انکریز ہو گیا ہے جب آپ نے اس کی کیورڈ ریسرچ کی تھی اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ فار ایکجمپل تین سو چار سو سرویسز تھی لیکن اب اگر آپ اس کیورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ پندرہ سو دو ہزار لوگوں نے اسی سیم کیورڈ کے اوپر گکز بنائی ہوئی ہیں تو اویسلی جب کمپیٹیشن انکریز ہوگا تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگوں میں وہی سیم امپریشنز جو ہیں وہ دسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اب جو لاسٹ ریزن ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو گگ امیج ہے وہ اٹریکٹیو نہیں ہے جب آپ نئی گگ بناتے ہیں تو اس پہ امپریشنز زیادہ آتے ہیں فائیور آپ کو اپرچنیٹی دیتا ہے آپ کی گگ کو بھی اپرچنیٹی دیتا ہے کہ آپ جائے اگر آپ اچھا پر فارم کرتے ہیں تو آپ کو نیکس ٹائم بھی اپرچنیٹی ملے گی لیکن اگر آپ سٹارٹ میں اچھا پر فارم نہیں کرتے تو آپ کی گگ ڈاؤن چلی جاتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ کی گگ فائیور رکھتا ہے لیکن کوئی بھی وہاں پہ کلک نہیں کرتا اور کلک نہ کرنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو امیج ہے وہ اچھا نہیں بناوا یہ ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پروفائل ہے وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کے سولیشنز کیا ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کو سیڈیسٹ کر سکتا ہوں آپ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلا جو سولیشن ہے آپ کے جو امیج کا وہ پروبلم ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک اٹریکٹیو گگ امیج بنانا ہے وہ آپ کس طریقے سے بنائیں گے اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم نے بیسکلی جو کلرز ہیں وہ کس طریقے سے سیلیکٹ کرنے ہیں کس پلیٹ فرم پہ کس طرح کے کلرز یوز کرنے ہیں اور فائیور پہ ہم ایک اچھا امیج کس طریقے سے بنائیں گے وہ سارا کچھ میں اس ویڈیو کے اندر بتا دوں گا آپ لوگوں کو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اب جو سیکنڈ سولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ اپنی ایک گگ بنائیں تو آپ نے اس سرویش کے اندر اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں فائنڈ کرنی ہے جو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو آفر کر سکیں میں ایک جامپل کے لیے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاہتا ہوں کہ اگر آپ ورڈ پلس کی ویب سائٹ کر رہے ہیں تو آپ ساتھ میں کوئی ایک ایک ایکسٹرا پلگ ان وہاں پہ آفر کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں لوگوں بنا کے دے سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بارے میں بتا سکتے ہیں یا بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ جتنے چھوٹے موٹے ریلیٹڈ کام ہوتے ہیں یہ بھی اس کے ذہن میں ہو سکتے ہیں یا اس کو ضرورت پڑ سکتی ہیں تو اسی لیے آپ نے کسٹم آفر کے تھرو یا پھر ایکسٹرا آفر جو آپ بناتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ پیکیجز بنا کے رکھنے ہیں تاکہ جب بھی آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آئے تو آپ اس سے ایک دفعہ پوچھیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اگر وہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں تو کلائنٹ کہے گا ہاں چلو مجھے یہ چیز بھی بنا دو تو آپ اس کے بھی مطلب اس سے چارج کر سکتے ہیں اور آپ کے جو آرڈر کی ورث ہے وہ انکریز ہو جائے گی اور اس وجہ سے آپ کی گک کی رینکنگ آٹومیٹکلی اوپر چلی جاتی ہے یہ جو ٹریک ہے یہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے لیکن یہ تب ہی پرفارم کرے گی جب آپ نے اپنی ایکسٹرا سرویسیز ہیں وہ آپ کی مین سرویس سے ملتی جلتی ہو آپ نے خود ہی ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ آپ جس چیز پہ کام کر رہے ہیں اس سے ملتی جلتی کیا ایکسٹرا چیزیں ہیں جو کہ آپ آفر کر سکتے ہیں اور آپ زیادہ ارن کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنی گک کی رینکنگ بھی انکریز کر سکتے ہیں اب اگر فور ایکجمبل آپ کا جو آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے اور آپ کا بائر آپ کو پرائیویٹ فیڈبیک نیگٹیف دے دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا سولیشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ سے زیادہ کوئسچن پوچھیں اس سے اس کی جو سرویس آپ نے دی ہے یا اس کے بزنس کے بارے میں زیادہ ڈسکشن کریں جتنا زیادہ آپ اسے ڈسکشن کریں گے اتنا زیادہ وہ آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں آ جائے گا اور وہ اپنی جو بزنس کی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گا یا پرابلمز شیئر کرے گا اور اس کے آپ سولیشن دیں گے اور کوئی مطلب چھوٹی موٹی چیزیں آپ اسے ایکسٹرا بھی دے دیں گے جو کہ جس کی آپ پرائس چارج نہیں کریں گے اور اس کے بعد جب آپ اپنا کام سبمیٹ کروائیں گے تو آپ نے اس وقت کلائنٹ سے جان نہیں چھڑوانی آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ اگر فور ایکزمپل آپ کو اس سرویس کے اندر کوئی ایکسٹرا ایسی پرابلم آئی ہے یا کوئی ریویجن آپ کو چاہیے تو میں آپ کو پروائیڈ کروں گا بے شک آپ نے آپ کی جو ریویجنز ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے لیکن تب بھی آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں گے کہ اگر کوئی ایکسٹرا ریویجن چاہیے تو میں آپ کو وہ فری آف کاؤسٹ دے سکتا ہوں جتنا زیادہ آپ کلائنٹ سے بات کریں گے اتنا وہ آپ سے خوش بھی ہوگا اور جب آپ کو ریٹنگ دے گا تو آپ دیکھے گا کہ وہ یہ چیز لازمی منشن کرے گا کہ آپ کے کمیونکیشن سکلز بہت اچھے تھے آپ نے بڑے فرنڈلی مینر کے اندر اب اس کے سارے قویسنز کا انسر کیا آپ لوگوں کے ذرا ایک دفعہ جا کے ریویوز دیکھیں وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو کلائنٹس ہیں وہ کیا کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور موسٹلی کمیونکیشن کے اوپر ہی کلائنٹس اچھے ریویوز دے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ منشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹائملی مینر میں اس کے قویسنز کا جواب دیتے ہیں آپ نے جتنے بھی قویسن کیے اس کا ریپلائی ملا اور جو پرابلمز اس کو فیس ہو رہی تھیں اس کے سولیشن آپ نے دیئے وہ یہ ساری چیزیں ریویوز کے اندر منشن کرتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اگر وہ ریویو کے اندر پبلک ریویو کے اندر یہ ساری چیزیں منشن کر رہے ہیں تو وہ پرائیویٹ فیڈ بیک آپ کو نیگٹیو دے ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ آپ سے اتنا زیادہ خوش ہوگا اب جو لاسٹ اس کا سولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فور ایک جمپل یہ ساری چیزیں آن میں ٹرائے کر لی ہیں اور آپ کی گیک جو ہے وہ ویسے ہی ڈاؤن جا رہی ہے یا آپ کے آرڈر کمپلیشن ریٹ ڈاؤن ہے یا بہت ساری پرابلمز آپ کی گیک کے اوپر آ رہی ہیں ان سب پرابلمز کا جو سولیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گیک کے اوپر جب دوبارہ سے آرڈر آتے ہیں اور فائیو سٹار ریٹنگ ملتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو امپریشنز ہیں اور جو کلکس ہیں وہ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ کہیں گے کہ آرڈرز کہاں سے لے کے ہوں آرڈرز کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں وی وی آر او وی وی آر او میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی فرنڈ کو یا کسی ریلیٹیف کو کھتے کہ میری گیک کے اوپر ایک آرڈر پلیس کرے وہ آپ کی گیک پہ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی آرڈر کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کو مطلب وہ فائیو سٹار ریٹنگ مل جاتی ہے اور پرائیویٹ اور پبلک فیڈبیک دونوں پوزیٹیف مل جاتے ہیں جس سے آپ کی گیک کی رینکنگ انکریز ہوتی ہے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو وی وی آر اوز ہوتے ہیں یا جو ریویوز ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پرچیز کرنے چاہیے ہمیں ریل طریقے سے چلنا چاہیے میں ذرا ایک آپ لوگوں کو باہ بتا دوں کہ یہ جو ایمازون کا کام ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایمازون کی پروڈکٹ کی رینکنگ اس طریقے سے ہوتی ہے کیا آپ لوگوں کو یہ پتا ہے ایمازون کی جو پروڈکٹ رینکنگ ہوتی ہے اس میں ایک پروکسی مارکٹنگ کے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے اس پروکسی مارکٹنگ کے اندر بیسکلی ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ نہیں پتا تو جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں میں آپ کو ایک چھوٹے سا اوورویو دیتا ہوں پروکسی مارکٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائیلی کمپیرٹیف کی ورڈ کے اوپر آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ آپ مر بھی جائے تو رینک نہیں ہونی تھی لیکن آپ نے پروکسی مارکٹنگ کے ثرو مطلب کہ فیک ریویوز کے ثرو اپنی اس پروڈکٹ کو آپ نے رینک کروایا ہے تو جب وہاں پہ یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں تو اس پلیٹ فرم کے اوپر یہ چیزیں یوز کیوں نہیں ہو سکتی لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ ہائیلی رسکی کام ہے آپ کی پروفائل پہ یہ پروڈمز کر سکتا ہے اگر آپ ریل طریقے سے جو ریویو ہے وہ پرچیز نہیں کرتے تو اس ریل طریقے سے آپ ریویو کس طریقے سے پرچیز کریں گے اس کی کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں آپ لوگوں کو اس کی ایک میں نے پروپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کا میں لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں وہ دیکھنے سے پہلے آپ نے جو آرڈر ہے یا ریویو ہے وہ پرچیز نہیں کرنا پہلے وہ دیکھیں اس میں سمجھیں میں نے کیا کیا پوائنٹس بتائیں ہیں کیا کیا آپ لوگوں کو ویز بتائیں گے کس طریقے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تب ہی آپ کریں اور یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ فائیور پہ آرڈر جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اس پہ 5 سٹار ریٹنگ آتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے امپریشنز اور کلکس اور آرڈرز اوپر جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میں نے ایک کورس بنایا تھا کچھ عرصہ پہلے فائیور سے ریلیٹڈ جس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو اپنا سیون یئر ایکسپیرینس شیئر کیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک نئی پروفائل کے اوپر ساری سٹرٹیجیز آپ لوگوں کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں تھے اور اس کو رینک میں کر کے دکھایا تھا رینکنگ کے بعد اس پہ کافی سارے آرڈرز بھی آئے تھے وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو اس کورس میں سیکھنے کو ملے گا اس کورس کا لنک بھی ڈسکرپٹن میں دے رہا ہوں فائیور میتھوڈالوجی 2.0 ہے اس کورس کا نام آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں ائر سکول پہ وہ کورس ہے تو اس کا لنک ڈسکرپٹن میں دے رہا ہوں ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں اور پریویس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ٹی سپرنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹی سپرنگ سے آپ کس طریقے سے پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے لیں یہی پہ آ رہا ہے اس پہ کلک کریں اور جا کے ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو ملیں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ